اور نہ ہی مزدور تحریک کی تاریخ سے آپ واقف ہیں کیونکہ جن دنوں کو ہم مناتے ہیں یہ جو ہمارا لال جھنڈا ہے جس انقلاب روز کی ہم بات کرتے ہیں جس نے مزدوروں کو نجات دلائی نہ صرف نجات دلائی حکمرانی دلائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ انقلاب جو ہے وہ عورت مزدوروں کی ہڑتالوں سے شروع ہوا یہ وہ عورتیں تھیں جو کہ اپنے گھر بھی چلاتی تھیں فیکٹیوں میں بھی کام کرتی تھیں اور جنہوں نے سب سے پہلے وہ تحریک شروع کی جو کہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی 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 اس مزدور انقلاب کا پیش خیمہ بنی تو میرے بھائیوں یہ آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم عورتوں کو اپنی صفوں میں شامل کریں یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اکیلے جو ہے اس جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں آج تو بلکہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس میں روزدار کی تلاش میں ہمارے بیشتر بھائی اپنے گھروں کو اپنے زلوں کو اور اپنے ملک کو جھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارے خاندان ہمارے بچے ہمارے گاؤں ہمارے آنی والی نسلیں جو ہیں وہ کچھ حال ہوں وہ کامیاب ہوں کہ ہم مل جل کے اس ملک کی تقدیر کو بدلے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو بھی نہ صرف اپنی مزدور تنظیموں میں شامل کریں بلکہ اس سے بھی جو بنیادی جنگ ہے کہ اس سماج کے اندر ہم کہتے ہیں کہ مزدور کو انسان نہیں سمجھا جاتا عورت کو تو مزدور کا درچہ بھی نہیں دیا جاتا تو میرے بھائیوں آپ سے اپیل ہے گزارش ہے کہ آپ یہ پیغام اپنے گھروں میں بھی لے کے جائیں اس عورت کو اپنے گھر کی عورت کو پڑھائیں لکھائیں اسے بھی وہ مواقع دیں جو کہ آپ اپنے نوجوان لڑکوں کے لیے تعلاش کرتے ہیں کیونکہ اس سماج میں اور اس سماج کو بدلنے کی جو طاقت عورت کے پاس ہے جس تحریک کے اندر عورت شامل نہیں ہے وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں اسلامباد شہر میں جہاں پر میں ہوتی ہوں وہاں پر ہر بستی بہت ساری کچھی بستیاں ہیں جہاں پر آئی روز جو ہے شہر کے حکمران اس کے اوپر دھاوا بولنے کی کوشش کرتے ہیں بلڈوزر لے آتے ہیں غریبوں کے گھر مسمار کرتے ہیں اس میں سے ہر وہ تحریک جس کے اندر عورتیں ڈٹ گئیں منظم ہوئیں اس نظام اور ان حکمرانوں اور اسی سیڈیے اسی پولیس کے سامنے سب سے طاقتور دیوار ان بستیوں کی عورتیں بنیں ان گاؤں گوٹوں کی عورتیں بنیں اور وہ تحریکیں ہیں جو کہ کامیاب ہوئیں وہ تحریکیں ہیں جہاں پر عورت اور مرد نے مل کے اس ظالم نظام اس ظالم سرکار کا مقابلہ کیا وہ تحریکیں ہیں جو کہ کامیاب ہوئیں آج جو بھی لیبر کالونیا آج اسلامباد میں موجود ہیں وہ ان کی باشعور عورتوں اور مردوں کی مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں وہ حاصلات ہمیں شامل ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں ہم جب ہم کہتے ہیں مزدور اتحار ہم کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نظام ایسے سماج کے لئے لڑتے ہیں جہاں پر ہر شخص کو انسان مانا جائے جہاں پر ہر طرح کی مزدوری کو اس کا حق دیا جائے جہاں پر چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو ہر ایک کو ایک باعزت زندگی گزارنے کے مواقع فرام کیے جائیں اس کو صحت تعلیم روزگار کی بنیادی سہولیات فرام ہو تو ہماری صفوں میں جو اتنی بڑی تعداد میں عورتیں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ایک سائٹ پہ نہیں کر سکتے ان کو اپنی صفوں میں ہمیں شامل کرنا ہوگا یہی ہماری اصل طاقت ہے اور یہی وہ قوت ہے جو کہ ہماری تحریک کو کامیاب کرے گی سکتے bride سکتے سکتے